مرحبا بھائی جانیہ سے دیکھر آپ کی آئیتہ آج کی خلافت کرمہ کو سنا خلافت کرنا عجاب کا مضمون جسم سی کا موٹوں میں سے دی ہوتنا جب ہم بھائی جن قدرس کی تعلیم کو پڑھتے ہیں جب ہم بھائی جن قدرس میں تو ایسی سخصیتیں ہمیں ملتی ہیں جب کو خلافت اپنی قدر کے وسیرے سے زمین سے زندہ آسمان پر اٹھاتا وہ موٹ کا مضا نہیں جگتے اور نہ ہی وہ موٹ پر دالے باتے ہیں لیکن قدر کو اپنی قدر سے زندہ زمین پر سے اٹھاتا اس میں سے ایک مقدس حنوک نبی اور دوسرا مقدس ایلیا نبی بائیل مقدس کی بیان کرتی ہے کہ ایلیا نے اگر سے ملتے کو زندہ کر دیا لیکن ایلیا موت پر غالب نہ سکا اور نہ ہی اس نے موت پر پتا پائی یہ خلافت بات ہے اپنے لوگوں کو زمین پر سے زندہ اٹھا سکتا ہے بالقصوص مسیحی تعریف میں آج کے دن کی اہمیت اور آج کے دن کی رفعادیت اس سے زائر ہوتی ہے کہ ہمارا ملت کی خدافیت اسبہ مسیح آج کے دن موتوں میں سے جی اٹھا اور یہی سبب ہے کہ اقوام عالم کی تعریف میں آج کے دن کو ادھے قیامت والمسیح کے نام سے پکارا آجاتا جب ہم نسٹر کی یعنی دیر قیامت والمسیح کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو پیشنیز رکھنا چاہیے کہ یہ تعریف بہار میں بائیس مارک سے دے کر پکچیس ایپل کے درمیان بیادی یعنی موسمِ بہار کے اس دن کے بعد جب دن اور راہ ایک ہو جاتے ہیں وقت کے مطابق برابر کے ہو جاتے ہیں اور جب اس چاند پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ادلا اعتبار جو ہے تو ہم جو شعورش پر منا دے یا سکیدیں کیا پر تلوسی منا دے اب بہت بھی مقدرس کے بیان کرتی ہے کہ خدا مجسمسی کا پیدا ہونا کوئی اچانک یا اچمکہ نہیں تھا یا اس کا مار جانا یا مسلوم ہونا یا مردوں میں سے جیتنا یہ بھی کوئی اچانک بات نہیں ہوتی بلکہ جب ہم پرانے اہنامے کا پڑھتے ہیں تو پرانے اہنامے میں واشقاف الفاظ میں پرانے اہنامے کی پدائش کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور پرانے اہنامے کی پدائش سے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تیسرے دن پردوں میں سے جیت پھر گا اس لیے اسیوں کے لیے یہ دونوں تہوان جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ دونوں تہوان باقائدہ طور پر الہی پیشن گوئیوں کے بار وقت مقعدہ کراتے ہیں اب قرآن میں سنسی کی موت کے بارے میں جب ہم قرآنے اہمامے میں سے مقدس یوسائی نبی کا صحیفہ اس کا اپنے پرمہ باب اس کی تیسری جوٹھی اور بار میان پڑھتے ہیں تو مقدس یوسائی نبی یہ پیشن گوئی کر دیتا ہے وہ آدمیوں کے حقیروں مردوں مرد خمدان پرنانی کا آشنا تھا اس کی تہتیر بھی گئی پر ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھانی پر ہمارے قبضوں کو برناشت دیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا پورا اور سکایا ہوا سمجھا تو ہماری مرد خمدان کے باعث کچھ رہ گیا اس نے اپنی جان موت کے لیے مبھیل دی اور خدا کاروں کے ساتھ شمال دیا گیا تو بھی اس نے مہتوں کے گناہ شکاہ لیے اور خدا کاروں کی شمائل دی اب جب ہم نئے احنامے میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس سارے باتے کو جس کی جس کا پس منزل جس آیا نبی اپنی کتاب کے پہلے باپ نے کرتا ہے لبہ نتی کی دین مرکس کی دین لکہ دکیر کا نیلی بیان یا ہونکمونٹر کی دین پڑھتے ہیں تو پھر اسلام جسلسی کے تمام صلیفی باتیاب کو وہ بیان کرتے ہوئے ہمیں لکھائے لیتے ہیں اس لیے یہ تمام صلیفی مرکس کی دین پڑھتے ہیں اور اگر آپ دو دن پہلے کو دیکھیں جمعہ کے روز جب مرکس کی مسلم ہوئے تو شام سے پہلے پہلے اس سے پہلے کے سبت شروع ہوتا اور یہ ہونیوں کا سبت جو ہے وہ جمعہ کی شام کو شروع ہوتا جو بی افتاق کے بعد اور تقریبت میں 24 کرتے رہتا اور افتے کی شام کو بی افتاق کے بعد ختم ہوتا اس لیے یہونی دستور کے مطابق یا دینی آئین کے مطابق ان کے لیے لازم تھا کہ وہ اس سے پہلے کہ سب شروع ہو جائے کمان معاملات کو انہوں نے پایا تقریب ساتھ جانا تھا اس لیے قنام جسوسی کو جلد جلد شام سے پہلے پہلے سبت کرنا تھا اور پھر تقریب یہ بیان کی جاتی ہے یہ ارمان جیہاں کا یوسف جو دولت مان تھا اور سب رہے لالت کا رکم تھا اس نے قنام جسوسی کی لاش کو مانگا اور اس طرح سے قنام جسوسی اس مہین آدمی کی قبر میں قنام جسوسی کو رکھا گیا اور یہ بھی پیشنٹ گولی تھی جب انہوں نے سایہ ربیتہ صحیح پاس کا تقریب پر مہباب اور اس کی نامی آئین کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پیشنٹ کو یہ بھی گئی تھی وہ اپنی موت میں ارمان جسوسی کے ساتھ ہوا یعنی وہ جگہ جو علمتیا کے یوسف کی تھی اگر جہ وہ دولت مان تھا لیکن قنام جسوسی کو رکھا حاصل ہوئی اور قنام جسوسی بدلی طور تر زمین پر سے جعلت کر جاتے ہیں مار جاتے ہیں لیکن ہمارے لئے عام انسان کے لئے یہ قبول کرنا آسان ہے لیکن یقین سیطان جو ہے اس کے بزرور ہونے اور اس کے فردے کے بعد وہ کوئی اقمینات کی دیت نہیں سوتا یا جسوسی کو زمین پڑھایا تھا وہ مر گیا ہے وہ قبر میں چلا گیا ہے یہ اس کے لئے اول بھی زیادہ پرشانی کا سباک ہوا کیونکہ وہ خدا کے الہی کنسوں کو پر ہی جاتا کہ اب خدا کیا کرے گا اب کیا ہوگا اب اس کی فتح کیسے ہوگی ایک حق تک تو ہو جاتا کہ خدا کیسے مصمون ہو اور مر جائے لیکن جب خدا کیسے دفن ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ خریسیوں اور کہنوں کے اندر کے قیال پیدا کرتا ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں مردوں میں سے تیسرے دن جی ہوں چکا اور وہ کہنا ہوگا اور پھریسیوں کو یہ کہتے ہیں کہ بلاتونس کے پاس جا کر کھو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی شاگلتا پر اس پر چلا کر لے جائیں اور پھر وہ کہیں کہ وہ اپنے کہنے کے مضابق مردوں میں سے یہ ہوتا ہے اس لئے بلاتونس نے ان کے کہنے کے مضابق وہاں پر ایک بڑا خیرہ بٹھا دیا آپ کی اگر کو اس کی ناشت کو جنانے کے لیے آئے جو سب کو پتا جائے لیکن پہلے مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ سوچ وہ پیان وہ ارادہ جو انسان کر سکتا ہے انہوں کی سوچ اور ارادہ اس سے کئی دنہ آگے ہوتا اور جب ان کا یہ پیان تھا اور انہوں نے پہلے داہر بٹھا دیئے تو انتنام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک بڑا بہنچان آ جاتا ہے اور قبر کا وہ بڑا بٹھر جو قبر کے موں پر اٹھا جاتا ہے اور اس کو بان کر دیا جاتا ہے وہ ارادہ کی قدرت سے جن پڑا جاتا ہے اور وہ قبر سے پیچھے ہر جاتا ہے اور جنانے سردار کانوں کو اور فریسیوں کو ان کی سوٹ ان کے احتیان ان کے ارادے کے مطابق جنانے ان کو پست کر دیا اور ان کی ساری پوشت ہوتی وہ بے کار ہو گئی اب اس موت سے دلتا نہیں جو ایک بڑی خیفت ہے جس کی ایک بڑی داشت ہے اور یکینات اس دنیا میں کوئی اتنا بھی بہادر کنا ہو کوئی اتنا بھی بڑا پہلوان کنا ہو اگر اس کو یہ بھی ہم کر دیا جائے کہ کل آنچ یا اگرے ہفتے تیلی موت ہو جائے گی تو یکینات وہ روزی ملتا رہے گا لیکن ایک بڑی خیفتی ہے جو موت کا اپنے نام سنایا نہیں جاتا وہ موت لے کر آتا ہے اور وہ جان کا ہے کہ جب تک میں مروں گا نہیں جب تک میں مصروب نہیں ہوں گا جب تک میں اپنی جان کا کفارہ نہیں دیتا اس وقت تک ملینہ انسان کے لئے آسمان کا زندگی کے دروازے کھل نہیں سکتے اس وقت تک انسان جو زمینی زندگی بزار رہا ہے جو گناہ ہوتا زندگی بزار رہا ہے جو گناہ کی فطرت میں زندگی بزار رہا ہے وہ انسان کبھی بھی آسمان کی بابچائج میں تاکر نہیں ہو سکتا اس لئے وہ زمین پر جام آتا ہے تو وہ اپنے اس بڑے نفسد کو اس کے نجام کو وہ جانتا ہے کہ میں مروں گا اور میں پھر مروں میں سے چھوٹوں گا اور اس طرح میں موت پر میں شیطان پر میں قبر پر فاتح ہوں گا اور اس طرح میں موت کو شیطان کو مغلوب کر دوں گا موت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیسیکل ڈیپ ہے موت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب روح اور غدن جدا ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اب بنیادی طور پر یہ باند حقیقت اور مسلمہ ہے کہ جب روح اور بلد جناہ ہوتے تو پھر مون باقی ہوتی لیکن اس قفائے کے لیے کچھ دیر تک تو اپنی روح سے جناہ ہوتا لیکن باند میں اس روح کو حاصل کرتا ہم سنچیți کی زمینی جو دیکھیں پھر آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے نا صرف خورت ذاب کیے بلکہ مردوں کو بڑی زندہ دیا اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نا صرف کو مرھے ہوئے چار دن گزرے جب GUF muahaw پر آتے ہیں پر جب GUF muahaw پر آتے ہیں تو اس کی پھین جب مانتہ سنتی ہے تو وہ قنامت جس کسی کے پاس قنامت کو ملنے کے لئے آتی رہا ہے اور وہ کہتی رہا ہے کہ قنامت میں جانتی ہوں کہ اگر تم یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا تو قنامت جس کسی نے کہا کہ وہ بھرا نہیں وہ ٹیوٹ ہے گا مارتہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ ٹیوٹ ہے گا لیکن وہ حاصلت کے وقت ٹیوٹ ہے گا تو قنامت کے وقت ٹیوٹے گا اور قنامت جس کسی نے اس سے کہا کہ قنامت اور جس کسی نے اس سے کہا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قنامت جس کسی نے ناظر وہ زدہ قادر پھایا یعنی وہ موت کو بڑی آسانی کے ساتھ زندگی میں تبدیل کرنے کی قدرز رکھتا ہے اور جب آپ قنامت کے سکسی کے بارے میں قرآن احنامے میں موت کے بارے میں پیشنگوڑیاں پڑھتے ہیں تو مقدس دوت نبی اپنے زبور کی کتاب کے سوٹ میں زبور کی تصمیح آیت میں کہتا ہے کیونکہ تُو ناظر میری جان کو فادار میں ناظر نے مقدس کو سمنے نہ لے گا یعنی دوت نبی اقرار کرتا ہے کہ تُو اپنے مقدس کو زمین میں جلنے اور سمنے نہیں لے گا اور نہ ہی اس کی جان فادار میں رہے گی اور جب ہم حسین نبی کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے چھینے بار کی دوسری آیت کو تو قنامت کے سکسی کی بدائے سے کئی سنگیوں پہلے یہ پیشنگوڑی کر دی جاتی ہے کہ وہ دو روز کے بعد ہم کو حیات تازہ بخشے گا اور تیسرے روز سکھاں پڑا کرے گا اور ہم اس کے حضور زندگی بسر کرے گی حسین نبی اس بار کا اطلاع کرتا ہے کہ قنامت کے سکسی دو دن کے بعد اس کو اصطاق رہا کر دیا جائے گا اور تیسرے دن اس کو مردو میں سے جی اٹھایا جائے گا اور یہ بات صرف پرانے ارنامے کی تک محدود نہیں جب ہم نئے ارنامے میں دادل ہوتے ہیں اور پھر مقدس قولوس رسول کے صدود کا مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس قولوس رسول بڑے شکرہ مضالت انفاظ میں جرنسس کی کریسیا کے بارے میں رکھتا ہے اور وہ کا بیان کرتا ہے اسلام کے سکسی کے ٹیوٹس میں کے بارے میں وہ کہتا ہے چنانچہ میں نے سب سے پیادے وہ تو وہی بات اچھا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا دفن ہوا اور اسے دیت کتاب مقدس کے مطابق بھوجی اٹھا مقدس پروس رسولی کا باتا ہے یہ اس کا بھرنا اس کا دفن ہونا اور اس کا مرضہ میں چھکی اٹھنا یہ کوئی اچھپا نہیں ہوتا بلکہ کتاب مقدس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے اس لیے رسول جو ہے کرنسس کے لوگوں کو اگاہ کرتا ہے کیونکہ کرنسس کے لوگوں میں یہ بڑی افوائن بہل اتھیل رہی تھی کہ مسیح جو ہے بطن میں نہیں وہ روح کے طبعہ سے زندہ ہو رہا ہے اب بھی بہت سے مسیح ہیں جن کے اندر ایسی افوائن پائی جاتی ہیں اگرچہ ان کے ہاتھ میں کلام امدس ہوتا لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج بھی مسیحوں کو اپنے ایمان کی درستگی کی طرح بڑھنا جائیے آج بھی مسیحوں کو اپنے جاہفر لینے چاہیے آج بھی مسیحوں کو اپنی روحانی قصیلت کو دور تک دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس آتا ہے وہ کیا خدا پیزن سیر کا حقیقی پیروتار ہے یا پھر قرم سسکی پریسیا کے ان جھوٹے افتادوں کی طرح جو یہ کہتے ہیں کہ وہ بدن میں نہیں بلکہ وہ روح میں زندہ ہوا ہے اور جہاں آج کی بھی آج کے زمانے میں بھی حقمام عالم میں بہت سے مسیح ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرسپس نہیں بنانا چاہیے جو یہ کہتے ہیں ہمیں دعا روانی نہیں پڑھنی چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے جیوٹ سے کہتے ہیں جو ہے قیامت المسیح نہیں بنانا چاہیے آج بھی میرے اور آپ کے دمیان بہت سے ایسے غلط نظریان رتنے والے لوگ موجود ہیں لیکن ہمیں روحانی حصیرت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی پرد کرنی چاہیے ہمیں پردال کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کی صلافت اور حق پر ممولی باتوں کی کیوں مقاربت کرتے ہیں کیا وہ قرآن جسوسیح کے حوالی ہیں یا وہ قرآن جسوسیح کے حسابی ہیں یا بھی وہ قرآن جسوسیح سے منتر ایمان کی حصیرت کرتے ہیں قرآن جسوسیح سے بغابت کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں اس باق کے لیے بڑھی اولاد کو کیاوال کرنا جائے ہو اور مقرآن جسوسیح پھر شکاہ کے بات میں یہ کہتا ہے جیسے آدم میں اس کا مارتے ہیں ویسے ہی مصریب میں سب زندہ دیے جائیں گے اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے موٹ تیرا ڈام کہاں رکھ گیا اور کہ وہ مقصد اپنی دام ہوتے ہیں اس کے پہلے بات قصد میں نہیں آئے تھے تو مقدس محمد جو بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مودع سابیر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور نکر میں اپل اور آگل اور زندہ ہوں میں مار گیا تھا اور دیر اب تر آباد زندہ نہ ہوں گا اور موت اور آدم رواب کی دنیا میرے پاس ہیں اب انترس ہونا وہ کاشفات کو جب دیتا ہے تو وہ ایک بڑے گیر پر سکتا ہے جو قیام کرتا ہے کہ جب میں نے کسی کو دیکھا اس کی درانی بھارت میں تو میں اس کے قدموں میں پھیل رہو گیا میں اس کے قدموں میں گر گیا میں اس کے قدموں میں مردہ سا پڑ گیا لیکن خلاق جیسی نے اس کے قلاصہ دیا اور اتحاق نہ ہاتھ رہا اور اتحاق کہا کہ میں اول اور آفد ہوں دیکھ میں مر گیا تھا اور میں امسطہ ہوں اور میں ابدال آباد نہ ہوں گا اور پھر خلاق جیسی نے کہا کہ موت اور آدم رواب کی دنیا میرے پاس ہیں زمین آسلان خلاق زمین کے نبادان زمین کے تحرام اور سمدر کے تحرام کا حتمی اور خودی افتیان میرے پاس ہے لیکن دم جیسی ہے اس افتیار کو زمینی سنہ کا اس امان کیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت سے لوگ مردہ حالت میں آئے اس نے اُسنے 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 زیدہ کیا اور وہ اپنی محفوک خودر کو زہر کرتا اور جب وہ اپنی محفوک خودر کو زہر کرتا ہے ہم ایمان کرتے ہیں کہ وہ اس سمانے میں بھی اپنی زمینی خدمت کے درام وہ آج اور آنے والے سمانوں میں بھی وہ ابلیس پر باہم ہے اور آج بھی جب اس کے شاگر اس کے لوگ ایک جگہ پر ایک اچھے ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی بدرو کرتا اُس کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کر کے وہ باپس روٹتا اس لیے کہ اس کی زمینی زمینی کی درام بھی جب وہ بدرو کو واحد نکال کار وہ کیا کر دی کہ یہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا تھا اس نے لوگوں کی کنا کو معاف کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ آسمان اور زمین کا اختیار اس کے پاس ہے وہ ہواں پر اختیار رہتا تھا وہ بانگیو پر اختیار رہتا تھا وہ سمدرہ پر اختیار رہتا تھا وہ موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کا اختیار رہا جب مقاشر کی کتاب پڑھتے ہیں مقاشر کی کتاب میں لکھا ہے اس کے کھولے کو کوئی بانگ نہیں کر سکتا اور اس کے بانگ شروع کو دھول نہیں سکتا اور وہ عبدیس کے عدالت کرے گا اور عبدیس کو آگ گندر کی جیل میں ڈالے گا یہ اس پاس اختیار ہے جو ہے اپنے امتیار بھیان کرتا کہ وہ شیطان پر غالب آیا اس نے موت پر خطہ پائی یہی موت جو تھی وہ نبیوں پر غالب تھی یہی موت جو تھی یہ رسول پر غالب تھی یہی موت جو تھی یہ پر غبر پر غالب تھی لیکن اکرامی حسوسی نے اس موت کو مغلوب کیا اس موت کو اپنا لقمہ منایا اور اس موت کو اپنے پاؤں پر اگرہ جب ہم مفایش پا قیقتہ اسلام انیس مباب اور اس کی سون نیان پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہے کہ اس کی پوشاہ اور بھران پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ ان کا بادشاہ اور خداہ ان کا خداہ ہے اس کی نام پر یہ لکھا رہا ہے کہ وہ بادشاہ ان کا بادشاہ ہے اور وہ آرے والے زمانے میں بھی اپنی حکمرانی کو قائم اور دائم لکھے گا اگر جب ہم اس کے نبشتے کو دیکھتے ہیں جب وہ مسلوب ہوتا ہے تو مزلوب ہوتے میں اس کے نبشتہ لکھا جاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے لیکن وہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ وہ اقوام عالم کا شہنشاہ عظم ہے اس لیے کہ وہ ساری دنیا کی امانداروں کا ساری دنیا کی ایسے لوگوں کا جو اس پر امان رکھتے ہیں وہ سب کا شہنشاہ عاظم ہے وہ صرف یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے وہ اقوام عالم کے ہر ایک بشر کا بادشاہ ہے اس لیے کہ ان نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنا موت پایا کفارہ دیا موت پا پائی موت پر موت کو مغرور کیا شیطان کو مغرور کیا اور جب وہ غالب آتا ہے یہ وہ بادشاہ وقت بادشاہ ہے وہ اقوام دنوں کا اقوام ہے میرے اور آت کے لیے زمائے کے لیے ہے کہ اگر ہم اس کو اقوام بادشاہ اقوام مانتے ہیں پر ہم جب رسول وں ساتھ لے جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آتا ہے تو کیا میں ملا اس کی آسمانی اس کی جلالی اور اس کی جوحانی میں شابر ہو کے یا نہیں ہو کے کیا جو میں زدگی بسر کر رہا ہوں اس کے احکام اور اس کی صداقت کہ احکام کے مطابق بسر کرتا ہوں تا کہ جب میں زمین پر سنیل کر جاتا ہوں تو ایمان کار اس بات پر ایمان رکھتا ہے ہم زمین پر تو بڑھتے ہیں لیکن آسمان پر ہمارے لیے زدگی پر درماز بھلتے ہیں کیا سچ مجھ ہم حق اور صداقت کے اقلام پر ایمان رکھ کر توقع کر اس احکام الائی اپنی زندگی وسط رکھتے ہیں کہ نہیں اس بات کو نظر رکھنا چاہئے مقدس پر اس مقاش میں بھیان کرتا ہے جب وہ آئے گا تو وہ مقرر رشتوں کے ساتھ آئے گا نفس کا پھوک جائے گا اور جب نفس میں سو گئے ہیں ان کو دگا آئے گا جب ہم مقدس دانی دن 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 مقاش بیان کر آئے کہ بہت سے لوگ وہ حیات اپدی کے لئے ہمیشہ کی صدقی کے لئے جائیں جائیں گے اور بہن سے لوگ ظل اور رسوائی کے لئے دگا جائیں مجھے اولاق کو یہ کیا کرنا چاہیے کہ کیا میں ہمیشہ کسی طریق کے لئے دگا جاؤں گا یا پھر میں ظل اور رسوائی کے لئے دگا جاؤں گا اس لئے اس بات پر امام پر رکھتے ہیں کہ وہ مندوں سے سوائی کے لئے جگا جانے والوں کے ساتھ پڑے ہوں یہ ایک برا سوال ہے آج کی رسیوں کے نمیان کہ ہم اس طرف پڑے ہوں گے اس لئے جس رسی دوسری آمد ہو گی اب مجھے اور آپ کو اس کی دوسری آمد کے لئے اپنے آپ کو قیار کرنا ہو گا تا کہ بادشاہ میں جانے کے لئے تیار ہے اس لئے صرف یہ گا لینا کافی نہیں ہیلیوی یا بھولو جس سترہ ہو گیا صرف یہ کامی کافی نہیں ہے اس سکیل کو ہمیں اپنے ہنوے شامل کرنا ضرور ہے کہ جس طرح مارا پناہ کی مردوں میں سے کیوں تھا کسی طرح ہم بھی مردوں میں سے کیوں سنگے ہم بھولا میں اس کا باہ کرنے گے